میں نے پسٹل پھائر کیا پٹ بھی لگا ہے پھر میں بھار کیا ہوں ہو گیا میرے سے اب جو اللہ کو منظور ہو ہی ہو گیا تو اب اس سے بھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے آئیس کا نشہ اس وقت کیا ہوا تھا آپ نے پیلز کرتے ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ کا خوش مرزار عمضان حاضر خدمت ہے آج افسوسناک درد بڑی کہانی آپ کو سناتے ہیں کہ پچیس ہزار کے لیے ایک انسانی جان کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے پولیس متحرک ہوتی ہے اور اس کے بعد اس ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے ملزم کی زبانی پوچھتے ہیں کہ آیا اس نے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی کیوں قتل کیا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیوں قتل کیا ہے پوری بات بتانی ہے جی پیسو کے وجہ سے پورا بول لے نا سارا جی ان کا ہولسل کا کام تھا شام کو وہ پانو والی دکان پر بیارتے تھے اپنی میں ان کا مہلے میں رہتا ہوں تو مجھے سارا پتا تھا وہ تین چھڑے تین واپس آتے ہیں تو میں نے ان کو باہر روکنا چاہیا لیکن وہاں پہ دو چھتین آرمی اور بیٹ ہے تو میں وہاں نہیں روک پائیا وہ گھر چلے گئے ہیں میں ان کے پیچھے گھر گیا ہوں میں ان کے پیچھے گھر گیا ہوں تو دروازہ کھول کے میں اندر گیا ہوں ان سے پچی ہزار پیر لینے دوران ہاتھوں پہ ہی ہو گئے ہیں اور میں نے پیسٹل پیر کیا ان کی پٹ پر لگائے اور میں بھاگیا ہوں اچھا مجھے یہ بتا دے ایک دیں گا آپ انسان آپ کو ذرا شرم نہیں آئی کہ یار میں جوان لڑکے کو اٹھا بس گلتی ہو گئی سار مجھے کیا بتا تھا اس نے مار جائے گا یہ کو گلتی کہتے ہیں مجھے اللہ کو حاضر نہ جان کے یہ بات بتائیں اچھا کیا بتاؤں گا اب آپ مجھے یہ بتائیں خود تجویز کریں کیا ہونی چاہیے سر جو اللہ کو منظور ہو وہ لڑکا جو ہے کتنے بچے تھے اس کے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کسی کا لخت جگر اور ان کے ماں باپ پہ کیا بیٹھے گی بس سر ہو گیا میرے سے اب جو اللہ کو منظور ہو ہی ہوگا بس گلتی ہوگی مجھ سے مجھے کہ کتنا کام زیادہ ہو جائے گا اب مجھے یہ بتا دے اب پکڑے تو گئے ہیں کتنی دیر بعد پکڑے گے اور کہاں سے پکڑے گے میں اپنے مامو کے گھر کے پاس بزار ہے وہاں کھڑا تھا وہاں سے پولیس نے پکڑا ہے مجھے تو اٹھانے لے گئے ہیں میرے ہوربی نیٹ کیبل کا کاما مارا وہ رولے تھے وہ رولے میں لے کے گئے ہیں انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے تھوڑی سی یہ کوئنا میں کہی یہ میں ہوں پھر وہاں سے تشریف شروع ہی ہے تو یہ میں نے دیکھیں کہ مجھے تو بڑے افسوس ہے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی کا لخت جگر تھا اور جس کا لخت جگر گیا ان والدین پہ کیا بیٹی ہوگی یہ تو وہ خود جانتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پچیس ہزار پے کے لیے ایک انسانی جان کو کٹ کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملزم کو پکڑا جس طرح پولیس انویسٹیگیشن ساندھا نے یہ ایک بڑی اچھی ان کی ایفورت تھی کہ اس ملزم تک پہنچے اور اس کو انہوں نے گرفتار کیا لیکن ساہر سی بات ہے انسانی جان تو واپس نہیں آسکتی وہ بھی ایس پی انویسٹیگیشن ریزوان انہوں اور تارک نے ٹیم تشکیل دی تھانہ ساندھا انچارج انویسٹیگیشن یہ تمام جو لڑکی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی ساروں کی کوشش کے بعد یہ ملزم جو ہے وہ دانی گرفتار ہوا ہے اور اس کے بعد اب تفتیش ہوگی میں تو یہ کہوں گا جس کی جان گی اس کو پتا لیکن اس کے لیے خاص طور پر اس کو قرار و واقعہ سزا دینے چاہیئے کیونکہ آئندہ کوئی بھی کسی کا لخت جگڑ اس طرح بے دردی سے کسی سے جدہ نہ کر سکے اس طرح صفحہ کھانا طریقے سے اور آئیس میں اس میں کہوں کہ آئیس کے نشے میں جب یہ انسان ہوتا ہے اس کو یہ پتا نہیں چلتا تو ابھی اس سے بھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے آئیس کا نشہ اس وقت کیا ہوا تھا آپ نے نائز نہیں بیتا آئیس ویسے کرتے ہیں کوئی دوست و حباب کرتے ہوں آچھا پتا چل جاتا ہے کہ سامنے والا تکون ہے کہ نہیں ہے نائز نہیں پتا چلتا ہے بس نائی پتا چلتا ہے نورمال ہی لہتا ہے لرہ سزا د Pizza پर کم پرρέتی ہیں تو آپ جب کیا ہوتا تو نہیں پتا چلتا نہیں پتا چلتا یہ ٹھمارína نہیں پتا چلتا دماغ بند ہوجاتا ہے جی بلکل دماغ بند ہو جاتا ہے جب یہ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی جو ادارے ان کو بھی فوری طور پر متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور یہ جو نشہ کرنے والے یا نشہ بیچنے والے ان کے خلافی برپور کارروائیاں کرنی چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو اس جو زہر سے بچایا جا سکے آج کے لیے اپنے بیزبان مرزا رمزان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ